اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں آج ہم آئے ہیں جدہ پاسپورٹ رینیو کروانے تھے بچوں کے اور ساتھ میں آئی ڈی کارڈ بھی بلوانے تھے تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کیسے گزر آج کا دن دنیا میں سارے کام ختم ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو پاکستان میں آپ نے لیگل ورک بھی کروانا ہو تو اس کے لئے جو فوٹو کوپیز اور فوٹو سٹیٹس کرواتے ہیں اس کے پلندے کبھی ختم نہیں ہوتے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ہماری ان فوٹو کوپیز سے ملوانے ڈی کارڈ بھی بہت دے دیا ہے اور عملہ بہت اچھا تھا بڑا جدی جدی کام ہوا بلکل پتہ نہیں چلا اور اب ہم جا رہے ہیں پاسپورٹ نیو کروانے اور پھر سے فوٹو کاپیز اب ہم آگئے ہیں پاسپورٹ آفیس اور یہاں پہ بھی بلکل بھی راشن نہیں ہے بس ایک دو لوگ تھے اور فیملیز کو تو وہ پہلی بلا لیتے تو یہاں پہ بھی فٹا فٹ کام ہو جائے گا یہاں پہ ایک بڑے مزے کیلئے چیز تھی یہ تین لائنز دیوئی ہیں ایک ریڈ تھی ایک یالو تھی ایک گرین تھی تو جو بھی کام ہے بائٹ بورٹ پہ لکھا ہے اس لائن کو بس فالو کرتے رہے پاسپورٹ رینو کروانے آئے ہیں تو ریڈ لائن کو فالو کرنا تھا اور وہ فالو کرتے کرتے ہمارے سارے کام ہوں گئے آپ کو راستے خود ہی سمجھا جاتے ہیں تو آسان تھا یہ بڑے مزے کی جیز تھی یہاں پہ اور یہاں پہ آفیس کے باہر سے جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو اتنی خوبصورت تصویر پاکستان کی رگائیں ہیں اتنی خوبصورت خوبصورت تمام یادیں اور جگہوں کی اور لیجنڈز کی کہ آپ کو ویسی پاکستان جانے کو دل کرنے لگ جاتا ہے بہت پیاری ہیں چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساری موسیقی 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 اچھا پہلے میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ گرین ہے ریڈ یلو اور گرین لیکن یہ بلیو اور گرین نہیں ہے تو آپ نے ریڈ یلو اور بلیو کو فالو کرنا ہوتا ہے جس کام کے لیے بھی آ رہا ہے موسیقی پھٹا فڈ ان کے کام رہے ہوتا ہیں نہ کوئی ویٹ کرواتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ سارا کام ہونے میں سارا پروسس ہونے میں تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں واپسی کے لیے اور گاڑی کی طرف جا رہے تھے گاڑی تھوڑی دوڑھ کھڑی تھی اور اس جدہ کا ساتھ جو سارا ایریہ وہ ڈیمولش ہو رہا ہے اب نیا جدہ بنے کا تو پھر دیکھیں گے گرمی بہت شدید ہے اندر نہیں پتا چلا اندر ایسی اور پنکھیں سب چل رہے تھے تو اچھا محسن تھا جیسے ہی باہر نکلے ہیں بہت شدید گرمی ہے گاڑی تو اس وقت ہماری تندور بنی ہوئی ہوگی اس درمہ کافی ٹائم کے بعد ہمارا جدہ آنا ہوا تو دیکھ رہا کہ کافی علاقہ جدہ کا کلیر کر دی ہے اور اس کی کنڈیشن ایسے ہے جیسے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کلیر کرتے جا رہے ہیں اب دیکھیں اس پر کیا بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں تو ہو پار دو بیسٹ لیکن ایک اچھا خاصا بڑا حصہ جدہ کا کلیر ہو چکا ہے آج کی ویڈیو بستی ہی تک تھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ